ناظرین سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہونا کام نہ آیا تحریک انصاف نے اب خواتین کی نشستوں سے بھی ہاتھ دو بیٹھنا ہے مقصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کے خاتے میں نہیں آئیں گی ناظرین الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصوص نشستیں الوٹ کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے درخواستوں پر سماد کی یہ بہت اہم فیصلہ ہے اور تحریک انصاف کا جو پارلیمانی مستقبل ہے ناظرین وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ناظرین گزشتہ ہفتے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا جس کو آج سنایا گیا ہے پانچ رکنی کمیشن میں سے چار اراکین نے فیصلے میں لکھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو مقصوص نشستیں الوٹ نہیں کی جائیں گی اور پھر یہ نشستیں خالی بھی نہیں رکھی جائیں گی بلکہ اراکین کے تناسب سے دیگر پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی تہام ایلیشن کمیشن کے پنجاب سے ممبر حسن بھروانہ نے لکھا کہ وہ اس حد تک تو دیگر اراکین سے متفق ہیں کہ مقصوص نشستیں سنی اتحاد کاؤنسل کو الوٹ نہ کی جائیں لیکن اس بات سے متفق نہیں کہ اب یہ نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں ایلیشن کمیشن کا فیصلہ بائیس صفات پر مشتمل ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ مقصوص اراکین کی فیرست بروقت جمع کرانا قانونی ذمہ داری ہے کیونکہ سنی اتحاد کاؤنسل نے وقت پر یہ فیرست جمع نہیں کرائی تھی اس لیے وہ مقصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے ایلیشن کمیشن کے سامنے سنی اتحاد کاؤنسل کا کیس پیش کرتے ہوئے ایڈوکیٹ سپریم کوٹ علی زفر نے ماضی کی دو نظیریں بھی پیش کی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات پچیس جولائی کو ہوئے تھے پھر اگس دوہزار انیس میں خیبر پختونخواہ سے آزاد حیثیت میں جیتنے والے تین امیدواروں نے بلوچستان عوامی پارٹی بے شمولیت اختیار کی اور انہیں ان تین اراکین کی بنیاد پر صوبائی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کو خواتین کی ایک مقصوص نشست بھی ملی تھی اسی طرح دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے مقصوص نشست جمع کرانے کی آخری تاریخ گیارہ جون دوہزار اٹھارہ تھی لیکن تحریک انصاف نے اقلیتی رکل مہندر پال سنگھ کو فارم بارہ جون کو جمع کر آیا اس پر پھر الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹیبینل نے وہ فیرس مسرد کر دی تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ گئی وہاں بھی سنگل بینچ بیٹھا اس نے بھی فیرس مسرد کر دی پھر کیا ہوا پھر تحریک انصاف نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تو لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دے دیا یعنی دونوں طرح نظیریں موجود ہیں اور انہی فیصلوں کا تحریک انصاف اپنے حق میں استنال کرنا چاہ رہی تھی یعنی الیکشن ہونے سے پہلے مقررہ وقت تک مخصوص نشستوں کی فیرس نہ دی گئی اور پھر بعد میں بھی فرس سے جمع کرانے کی اجازت دے دی گئی اور یہ نظیریں بھی موجود ہیں کہ الیکشن گزرنے کے پورے ایک سال بعد اعراقین کسی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور اس بنیاد پر انہیں مقصود نشست ملی ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں ایڈوکیٹ علی زفر کے ان دلائل کا حوالہ دیا لیکن فیصلے کے پیراگراف نمبر انتیس میں لکھا ہے کہ علی زفر نے بلوچستان عوامی پارٹی کی مثال تو ضرور دی ہے لیکن اپنے دلائل کے حق میں کوئی دستاویزات یا شواہد پیش نہ کر سکے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے عام انتخابات سے پہلے ہی پی ٹی آئے کے انٹرا پارٹی انتخابات موطل کر دیا تھے اور ان سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئے کے امیدواروں نے آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا تھا اور الیکشن جیتنے کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کی تھی اس کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی تھی کہ انہیں خواتین اور اقلیتوں کی مقصود نشستیں دی جائیں تہا مسلم لیگ نون، اینکیم، پیپلز پارٹی اور دیگر فریق بھی الیکشن کمیشن چلے گئے تھے اور موقع پہ اختیار کیا تھا کہ چونکہ سنی اتحاد کاؤنسل نے مقصود نشستوں کے لیے فیرس پہلے سے جمع نہیں کرائی ہوئی تھی لہٰذا اسے مقصود نشستیں نہ دی جائیں اور اس کے حصے کے نشستیں ان جماعتوں کو دی جائیں یعنی سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے بیرسٹر علی زفر دلائل دیتے رہے کہ مقصود نشستیں سنی اتحاد کاؤنسل کو دے دی جائیں یہ ان کا حق ہے لیکن الیکشن کمیشن فیصلے کے پیراگراف نمبر سولہ میں درج ہے کہ دیگر فریقوں کے دلائل کے بعد بیرسٹر علی زفر نے کہا اگر مقصود نشستیں سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں دی جائیں تو دیگر جماعتوں کو بھی نہ دی جائیں تو کیا اس سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دیگر فریقوں کے دلائل سننے کے بعد بیرسٹر علی زفر اس پر قائل ہو گئے تھے کہ مقصود نشستیں سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں دی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ نشستیں دوسری جماعتوں کو بھی نہ دی جائیں اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 کا حوالہ دیا اس کے مطابق الیکشن میں حصہ لینے والی جماعتیں مقصود نشستوں پر اراکین کی فیرسٹ بھی الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کی پابند ہیں اور اس فیرسٹ میں کوئی تبدیلی صرف اسی صورت ہو سکتی ہے جب کوئی رکن وفات پا جائے یا پھر نہ اہل ہو جائے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 92 کے مطابق یہ نشستیں منتخب اراکین کے تناسب سے تقسیم کی جاتی ہیں فیصلے کے مطابق مقصود نشستوں کے لیے فیرسٹ جمع کرانے کی تاریخ 22 دسمبر 2023 سے لے کر 24 دسمبر 2023 تک تھی اور اس وقت سنی تحاد کا حوصل نے کوئی فیرسٹ جمع ہی نہیں کرائی تھی پیراگراف نمبر 26 میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 2007 کے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا ہے جس کے مطابق مقصود نشستوں پر جمع کرائے گئے ایک نام میں سپیلنگ کی غلطی ہو گئی تھی اور مقررہ وقت گزرنے کے بعد وہ تک ٹھیک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی طریقہ انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن فیصلے میں یہ تو واضح ہوتا ہے کہ مقررہ وقت کے بعد مخصوص عراقین کی پہرست قابل قبول نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نشستے دیگر جماعتوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کس قانون کے تحت دیا گیا ہے